فیضان رضا فیضان رضا فیضان رضا فیضان رضا فیضان رضا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الہادی پوریم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ چل رہا تھا اور سورہ انقبوت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تبلیغ دین فرماتے ہوئے اپنے قوم کو جو کچھ اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا اس کا ذکر کرنے کے بعد درمیان میں اللہ تعالیٰ نے کچھ باتیں اپنی طرف سے ارشاد فرمائی اور پھر اسی سلسلے کو ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے ساتھ معاملے کو دوبارہ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے تو تقریباً اٹھارویں آیت تک ابراہیم علیہ السلام کا کلام نقل فرمانے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے کچھ باتیں درمیان میں اپنے طرف سے ارشاد فرمائی جیسے کہ ہم نے پچھلے پرگرام میں بھی ارس کیا تھا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اولم یراؤ کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے کیفا یبدئو اللہ الخلقہ کہ اللہ تعالیٰ کس طریقے سے مخلوق کی ابتداء فرماتا ہے ثم یعیدو پھر وہ اس مخلوق کو لوٹائے گا انہ ذالک علی اللہ یسیر بے شک یہ معاملات اللہ تعالیٰ پر بہت آسان ہیں قل سیرو فی الارض آپ فرمائیے کہ زمین میں چل پھر کر دیکھو غور تفکر کرو فانظرو پھر غور کرو کیفا بداء الخلقہ کہ کیسے اللہ تعالیٰ مخلوق کو بناتا ہے ثم اللہ پھر اللہ تعالیٰ ینشئن نشعتالآخرا ایک دوسرے طریقے سے ان کو پیدا فرمائے گا دوسرے طریقے سے اٹھائے گا چنانچہ جب ہم مر جائیں گے پھر اللہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ قبروں سے اٹھائے گا بس فرق اتنا ہوگا کہ پہلی مرتبہ ہمارا کوئی جسم نہیں تھا کچھ نہیں تھا پانی کے ایک بون تھی اس سے پورا جسم بنا اور اب یہ جسم سڑتا گیا اگر بلفز کسی کا جسم خراب ہو جاتا ہے تو سب ہڈیاں گل جاتی ہیں گوش گل سڑ جاتے ہیں کیڑے مکڑے بعض اوقات کھا جاتے ہیں ریڑ کی ہڈی کا ایک ذرہ باقی رہتا ہے جس کو جزء لا یتجزہ کہتے ہیں یعنی ایک ایسا جز جو مزید تقسیم کو قبول نہیں کرتا ہے علماء نے فرمایا کہ یہ بس جزء قائم رہتا ہے پھر اللہ تعالیٰ برود قیامت اس جزء سے ہی پورے انسان کو دوبارہ اٹھا دے گا کہ اس پہ ویس اگدم بڑھے گا ہاتھ پاؤں بن جائیں گے آنکھیں بن جائیں گے پوری چیزیں واپس آ جائیں گے اور انسان جیتا جاکتا ہے انسان بن جائے گا تو اللہ تعالیٰ کے لئے یہ کوئی تاجب کی بات نہیں ہے کوئی مشکل بات نہیں ہے اللہ تعالیٰ جس طریقے سے ابتداء بغیر کسی نمونے کے اللہ تعالیٰ نے ہزارہ مخلوقات کو پیدا فرما دیا یعنی پہلے کوئی سیمپل موجود نہیں تھا کوئی نمونہ نہیں تھا پیدا فرما دیا تو اب تو ایک انسان جو خود مرا ہے اس کا گویا کہ ایک نمونہ پہلے تو تھا اس کی کیسی شکل ہے کیسا کت کاٹ ہے اس کے جسمان عاضی کیا ہیں تو یہ بنانا اللہ تعالیٰ کے لئے اٹھانا کیسے مشکل ہو سکتا ہے لہذا جب اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرما لیا اور خبر دے دی تو اس وعدے پر اس خبر پر یقین رکھنا لازم ہے کہ ضرور ہمیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اٹھنا ہے اور اٹھ کے زندگی کا تمام زندگی کا حساب و کتاب دینا ہے پھر گیم اوور ہو جائے گا بس جو کچھ کیا کیا اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچ کے حساب و کتاب دیں گے معاملات ختم جس نے اچھے کام کیے تھے وہ جندت میں جائے گا اور جس نے دنیا کے اندر گندے اور برے کاموں کو اپنی عادت بنا لیا اور نصیحت کرنے والوں کی نصیحت کو بھوش سمجھا اور وقت کو ٹالتا رہا اچھا کل اچھا پرسوں اچھا اس جمعے اچھا اس رمضان اچھا بھی توبہ کرتا ہوں پھر توبہ کروں گا اور یا پھر خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ اگر وہ اسلام میں داخل ہی نہ ہوا یا ہوا اور باہر نکل گیا تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی میں گریفتار ہوگا اور سخت عذاب کا مستحق ہو سکتا ہے اس لئے آگے اشارت فرمائے اللہ علیہ کل شہین قدیر بے شکل اللہ تعالیٰ ہر چاہت پر قادر ہے یعظم من یشا ویرحم من یشا وہ جسے چاہتا ہے عذاب دے گا اور جس پر چاہے گا رحم فرمائے گا وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ اور تمہیں اسی کی طرف پھرنا ہے پھر فرمایا کہ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَا تم اللہ تعالیٰ کو نہ زمین میں آجز کر سکتے ہو نہ آسمان میں وَمَا أَلَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيُّونَ وَلَا نَصْوِيرِ اور تمہارے لئے اللہ تعالیٰ کے لاوہ نہ کوئی دوست ہے نہ کوئی مددگار ہے تو یہ جملہ دیکھیں کتنا زبردست ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کو زمین و آسمان میں آجز نہیں کر سکتے آجی بعض بے وخوف قسم کے لوگ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی ذات کو اس کی صفات کو صحیح طرح پہچاننے کے سعادت ہی حاصل نہیں کی وہ سائنس کی بڑھتی ہوئی ایجادات اور ان سائنسدانوں کے مقابلے میں مَعَذَ اللَّهِ ثُمَّ مَعَذَ اللَّهِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَلَىٰ کی ایجادات اور اللہ تعالیٰ کی ذات کو بساوقات حقارت کی نگاہ سے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں ان کو تہ ذہنوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ بتاؤ کہ ان سائنسدانوں کو پیدا کس نے کیا ہے ان کی عقل کس نے بنائی ہے اور یہ سائنسدان آج تک جو کچھ دریافت کر رہے ہیں یہ کرتے چلے جا رہے ہیں دریافت کرنے کا الیک چیز ہوتی ہے ایجاد کرنے کا اور چیز ہوتی ہے ایجاد کا مطلب ادم سے وجود میں کسی شے کو لانا مثلا ایک چیز ہے اور میں اس کمرے میں کہیں چھپا دوں ہال میں چھپا دوں تو یہ آپ اس کو ڈھونڈ لیں یہ ہے دریافت کرنا تو ایجاد اللہ کر چکا آسمان اللہ نے بنایا اس میں جو جو چیزیں آپ الیکٹرومیگنیٹک فیلڈ ہے سیارے ہیں ستارے ہیں اور بالفرض زمین کے اندر لاوے ہیں مادنیات ہیں گرمی ہے سردی ہے سورج کی دھوپ ہے تمام یہ لائٹنگ کا نظام ہے یہ اللہ نے بنایا ہے لازم بات ہے کہ اس کا علم کتنا وسیع ہے کہ جس علم کو آہستہ آہستہ آپ سیکھ کر چیزیں دریافت کرتے چلے جا رہے ہیں اور ہر دریافت مزید آپ کو علم اتا فرما دیتی ہے یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کو پہلے سے سب کچھ معلوم ہے اور اسی علم کو بنیاد بناتے اللہ تعالیٰ نے تمام چیزیں دنیا میں تخلیق فرمائی تو آپ تھوڑا سا غور و تفکر فرمائیے سوچئے کہ اللہ تعالیٰ کتنی عظمت کا حامل ہے کتنی وساط علمی رکھنے والا ہے اس کے ارادے کتنے پختہ ہیں اور کتنے ایک اور ایک اور ایک اورٹ ہیں اور کتنے زبردست ہیں کہ جیسا وہ ارادہ فرماتا ہے ویسے ہی کام ہوتا ہے اور اتنا زبردست قسم کا ہوتا ہے کہ آپ اس میں کوئی نقص نہیں نکال سکتے ہیں تو اس لئے اللہ تعالیٰ سے کوئی بھاگ نہیں سکتا ہے اگر وہ زمین کی گہرائیوں میں چلا جائے تب بھی اللہ کی گریفت میں اپنے آپ کو پائے گا آسمان کی وساطوں میں چلا جائے تو وساطیں تو ہم خود کور نہیں کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کو ماذا اللہ کیا آجز کریں گے سوچئے کہ ان تمام آسمانوں اور سیاروں اور ستاروں کو کنٹرول کرنے والا کون ہے اگر ہم خلا میں نکل بھی گئے تو کیا ماذا اللہ تعالیٰ کو ڈوج دے کے کہیں نکل سکتے ہیں پورا آسمان اسی نے بنایا ہے اس کے تمام بھول بھلیوں کو وہ ہم سے زیادہ بہتر جانتا ہے اس لئے کہ وہ اس کا خالق ہے وہ کبھی بھولتا نہیں ہے اس کی توجہ ایک طرف ہو دوسری طرف نہ ہو ہر پوری قائنات کے ذرے ذرے کو ایک ہی وقت میں ملاحظہ فرماتا ہے سب کی طرف یقصہ متوجہ ہوتا ہے اور کوئی چیز کبھی بھولتا نہیں ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کو ڈوج دینا اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دے کے کہیں بھاگ سکنا یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے لہٰذا بس اسی کی بارگاہ میں رجوع کر لیا جائے یہ سب سے بہتر ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے پھر فرمائے کہ والذین کفروا بی آیات اللہ ولقائہ اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات اور اس کی ملاقات کا انکار کیا اولائک یعیسون رحمتی یہی لوگ میری رحمت سے مایوس ہوتے ہیں یعنی گوئے کہ اللہ تعالیٰ فرمائے رہا ہے کہ جو اللہ کی رحمت سے مایوس وہی ہوتا ہے کہ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتا ہے وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ اور یہی وہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے یہ چند چیزیں اللہ نے درمیان میں بیان فرمائے اور پھر عبراہیم علیہ السلام کے واقعے کو دوبارہ اللہ نے ذکر فرمایا چنانچہ اشارت فرماتا ہے کہ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ اور عبراہیم علیہ السلام کی قوم کا جواب فقط اتنا تھا اِلَّا أَن قَالُقْتُلُوهُ اَوْحَرِّقُوهُ فَأَنْ جَهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَاتٍ لِّقَوْمِ يُؤْمِنُونَ اور اُن کی قوم کا جواب فقط یہ تھا کہ اُنہوں نے کہا کہ ماذا اللہ حضرت عبراہیم علیہ السلام کو قتل کر دو اَوْحَرِّقُوهُ یا اِن کو آگ میں جلا دو اور پھر ایسا ہی ہوا ابھی بیچ میں اللہ نے واقعہ ذکر نہیں کیا یہ پہلے پروگرامز میں آپ سن چکے ہیں کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ پھر اِنہوں نے ایک احاطہ بنایا کافی بڑا اور اُس میں آگ روشن کی بہت لکڑیاں جلائیں اور تقریباً چالیس دن تک یا چار مہینے تک وہ لکڑیاں اُس میں ڈال ڈال کے اِنہاں گرم کرتے رہے جلاتے رہے اور پھر اُس میں ایک مشین کے ذریعے ابراہیم علیہ السلام کو پھینک دیا گیا وہ اتنی خطرناک آگ تھی کہ آسمان سے اگر کوئی اوپر سے پرندہ اڑکے جاتا تھا تو آگ کی تپش کے وجہ سے جلگر گر جاتا تھا لیکن جب ابراہیم علیہ السلام اسلام وہاں پر تشریف لے گئے اللہ کے حکم سے تو فَأَنْجَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارُ تو اللہ تبارک وطالہ نے ابراہیم کو اس آگ سے نجات عطا فرمائی جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے کہ جب اب آگ کے قریب پہنچے تو جبریلِ امین پہلے آئے تھے اور انہوں نے کہا کہ ابراہیم اگر کوئی حاجت ہے تو ہمیں بتائیں ہم اللہ تبارک وطالہ کی بارگاہ میں ارز کرتے ہیں تو آپ نے شاید فرمایا حَسْبِ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ مجھے میرا اللہ تعالیٰ کافی اور وہ بہترین کارساز ہے اور ایسے ہی ہوا جب آپ وہاں پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے آگ سے فرمایا کہ آگ تھنڈی اور سلامتی والی ہو جا کہ اگر وہ تھنڈی ہو گئی اور سلامتی والی اس لئے فرمایا کہ وہ اگر صرف تھنڈی فرما تھا تو اتنی تھنڈی ہو جاتی کہ اس کی تھنڈک بھی باعث سے تکلیف ہوتی تو وہ ایسی تھنڈی ہوئی کہ جو تکلیف کا باعث نہیں تھی ابراہیم علیہ السلام آگ میں گئے سب لوگوں نے سمجھا چلو جی اب کام تمام ہو گیا لیکن جب انہوں نے دیکھا تو ابراہیم علیہ السلام آرام سے آگ سے باہر نکل رہے ہیں اور کپڑے کا ایک ذرہ برابر بھی نہیں جلا جس سے ظاہر ہو گیا معلوم ہوا اگر وہ لوگ عقل رکھتے تو سمجھ جاتے کہ یہ اسباب اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہیں نہ کہ اللہ تعالیٰ ازباب پیدا فرمانے کے بعد مجبور ہو گیا ہے مطلب اس نے آگ کو جلانے کا سبب بنایا ہے ایسا نہیں کہ آگ میں گرمی پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ مجبور ہو گیا اب تو آگ ضرور جلائے گی نہیں اسباب اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہیں آگ موجود ہو نہ جلائے پانی پیئے اور پیاس نہ بجھائے یہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے جس چیز کے اندر کوئی چیز سبب پیدا فرما دے اور چاہے تو چیز کو باقی رکھے اور اس کا سبب بننے کو ختم کر دے جیسے کہ آگ جلانے کا سبب بنتی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کے اس سبب بننے کو ختم کر دیا تو آگ تھنڈی ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہ فی ذالک لا آیات لقوم یؤمنون ضرور بے شک اس معاملے میں یقین رکھنے والی قوم کے لئے نشانیاں ہیں تو اس لئے ہمیں غور و تفکر کرنا چاہیے اگر ہم اللہ تعالیٰ پر کامل یقین رکھتے ہیں آخرت پر یقین رکھتے ہیں تو ہمیں ان میں بڑی نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہیں اللہ تعالیٰ کی عظیم حکمت کی نشانی ہے مثال کے طور پر اس میں ایک جسے یہ پہلو دیکھ لیں کہ ابراہیم علیہ السلام تنہا ہیں سارے کافر ہیں آپ کو آگ میں پھیکا جا رہا ہے لیکن اللہ تعالیٰ چاہے تو کون اللہ تعالیٰ سے مقابلہ کر سکتا ہے اور اس کے پیارے بندوں کو نقصان پہنچا سکتا ہے سارے تدبیر کرتے رہے اللہ نے آپ کو نجات دے دی تو اس سے پیغام اس میں ایک نشانی ہمارے لئے کہ کبھی بھی ہمیں لوگوں کے خوف کی وجہ سے ناجائز کام نہیں کرنے چاہیے اور کبھی بھی لوگوں سے فائدہ حاصل کرنے کے لالچ میں گناہ نہیں کرنے چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے جتنا چاہتا ہے عطا فرماتا ہے ہماری تدبیروں سے ہمیں نہیں ملتا اللہ کی عطا سے ملتا ہے جیسے اور اس میں لہٰذا پھر ہمیں وہی کام کرنے چاہیے جو اللہ کی رضا والے ہیں ملنا ہوگا تو ملے گا نہیں ملنا ہوگا تو یاد رکھیں اللہ کی ارادے کے بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا اور جیسے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے ابن عباس اگر یہ ساری دنیا والے تجھے نفع پہنچانے پر جمع ہو جائیں تو اتنا ہی نفع پہنچا سکتے ہیں جتنا اللہ تعالیٰ نے تیری قسمت میں لگ دیا اور اگر یہ سارے لوگ تجھے نقصان پہنچانے پر جمع ہو جائیں تو اتنا ہی نقصان پہنچا سکیں گے جتنا اللہ تعالیٰ نے تیری قسمت میں لگ دیا تو معلوم یہ ہوا کہ اب جیسا ہم جھوٹی تعریفیں خوشحام دیں مسکہ پولش غیبتیں چغلیاں کرتے ہیں تاکہ دوسرے کے ٹانگیں کھیج جائیں وہ گرے مجھے ترقی مل جائے اور اگر مل بھی جاتی ہے تو ہم سمجھتے ہیں شاید میری تدبیر کی وجہ سے ملی ہے ایسا نہیں ہے بھائی ہماری تدبیریں ہماری چالاکیاں ہماری ذہانت کا استعمال کیا اللہ کے فیصلوں کو بدل دے گا اللہ کے ارادوں کو بدل دے گا نہیں تو پھر ہمیں کوشش کرنے چاہیے کہ جائز طریقے سے ہی اپنا حق حاصل کرنے کی کوشش کریں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اپنے قریب کرنے کی کوشش کریں ناجائز کام نہ کریں کیونکہ ملے گا اتنا ہی جتنا اللہ نے ہماری قسمت میں لکھا ہے اسی طریقے سے لوگوں کے بیجا خوف کی وجہ سے ناجائز کام کرنا یہ بھی قطعا غیر مناسب ہے کیونکہ کوئی اگر ہمیں نقصان پہنچائے گا کتنا پہنچا دے گا اتنا ہی جتنا اللہ نے آپ کی میری قسمت میں لکھا ہے بلفرد اگر میں کسی کی بات نہیں مانتا بلفرد اور وہ مجھے قتل کر دیتا ہے تو یہ قتل پہلے ہی اللہ نے میری قسمت میں لکھا ہے یہ اللہ کا فیصلہ ایسا تو نہیں ہے کہ اگر ہم کسی کے ناجائز بات مان لے اور وہ ہمیں مارنا چھوڑ نہ مارے تو گویا کہ اللہ تعالیٰ مارنا چاہتا تھا اور ہم نے موت کو دور کر دیا ایسا ہو سکتا ہے یا ایسا ہوا ہے کیا اس پر دلیل ہے کچھ بھی نہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اگر کسی کوئی ناجائز بات مان کے وقتی طور پر کسی نقصان کو اپنے سے دور کر بھی دیتے ہیں تو حقیقتا وہ اس ناجائز بات کے ماننے کی وجہ سے نہیں ہے وہ تو پہلے ہی تھا اللہ تعالیٰ نے ہماری قسمت میں لکھا ہوا تھا ہم نے ایک ناجائز کام کر کے سمجھا کہ شاید ہماری تدبیر سے یہ نقصان دور ہوا ہے اگر آپ نہ بھی مانتے نہ تب بھی اس نے دور ہونا تھا لیکن چونکہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ انجام کیا ہوگا اس لئے ہم اپنی ذہنت کو اپنی عقل کو استعمال کر کے بعض وقت غلط فیصلے کر بیٹھتے ہیں لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ اس حدیث پاک پر غور و تفکر کے بعد ہم بہت سے معاملات میں اچھے فیصلے کر سکتے ہیں کہ بس ناجائز کام کرنا نہیں ہے اور لوگوں سے ڈرنا نہیں ہے ہاں حکوت اختیار کرنی ہے بلکل اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن لوگوں کے مروت کی وجہ سے نقصان کے خوف کی وجہ سے ناجائز کام کرنا اور فائدوں کے حصول کے لئے اپنے ضمیر کو فراموش کر دینا اپنی عزت کا سودہ کر دینا یہ قطعان غیر مناسب ہے ملے گا اتنا ہی جتنا اللہ نے قسمت میں لکھا لوگ اتنا ہی نقصان پہنچا سکیں گے جتنا اللہ نے قسمت میں لکھا نہ وہ اللہ کے لکھے ویسے زیادہ نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ اس سے کم نقصان پہنچا سکتے ہیں جتنا لکھا ہے اتنا ہی پہنچائیں گے تو پھر کیا ضرورت ہے ہمیں لوگوں سے ڈرنے کی جس نے لکھا ہے اس رب کی طرف رجوع نہ کریں اور اسی سے ہم فائدے حاصل کریں اسی سے فائدے مانگیں اسی سے نقصان سے بچاؤ کی تدبیر یا بچاؤ کا معاملہ حفاظت کا معاملہ طلب کریں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا خلاص کلام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس میں یقین رکھنے والی قوم کے لئے نشانیاں ہیں اور وہ نشانیاں یہی ہیں کہ اگر کوئی اللہ تعالیٰ کا پیارہ بندہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے ضرور مشکلوں سے دور کرتا ہے اور کبھی بھی یہ نہیں سوچنا چاہئے کسی بہت بڑی مسئبت میں فسنے کے بعد کہ اب تو کوئی راہ نجات نہیں ہو سکتی ہے اللہ تعالیٰ کے لئے کچھ بھی مشکل نہیں ہے جس کے لئے چاہتا ہے نجات کے راستے کھول دیتا ہے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے قوم والوں سے فرمایا وقال اور آپ نے فرمایا اِنَّمَ تَخَسْتُم مِن دُونِ اللَّهِ عَوْثَانَ مَحَسْتُم اللہ تعالیٰ کے علاوہ بُتوں کو اپنا معبود بناتے ہو مَوَدَّتَ بَيْنِكُم فِي الْحَيَاتِ دُنیا جن سے تمہاری دوستی یہیں دنیا کی زندگی تک ہے یعنی تم ان کی عبادت کرتے ہو ان کو تم نے اللہ کے علاوہ اپنا معبود بنا لیا تو ان سے تمہاری دوستی تو یہیں دنیا تک رہے گی ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَتِ يَكْفُرُوا بَعْضُكُم بِبَعْضٍ پھر قیامت کے روز تم میں سے باز باز کا انکار کریں گے یعنی دنیا میں تو ایک دوسرے ایک شیطانیہ مان لیتے ہیں لیکن بروز قیامت پھر انکار کریں گے تم غلط تھے یہاں تو کہتے ہیں جی ہاں آپ بالکل صحیح ہیں وہاں پہ انکار کر دیں گے تم غلط تھے وہ کہہ گا تم غلط تھے وَيَلْعَنُوا بَعْضُكُم بَعْضَ اور تم میں سے باز باز پر لانت کریں گے وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن نَاصُرِينَ اور تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہے اور تمہارا کوئی مددگار نہیں ہے تو لہٰذا اس پر غور تفکر کرنا چاہیے کہ دنیا کے اندر برائی کی تائید کرنا برائی کا ساتھ دینا بہت آسان ہے آرزی طور پر انسان کچھ مشکلات سے بچتا بھی نظر آتا ہے لیکن اس کے بعد ایک آخرت بھی ہے جہاں مصیبتوں کا نا ختم ہونے والا سلسلہ اس صورت میں شروع ہو سکتا ہے کہ جب ہم دنیا کے اندر غلط روش اختیار کریں اور صحیح روش کو اختیار کرنے کے لئے سنجید کی اختیار کرتے ہوئے عملی اقدامات نہ اٹھائیں وہاں جا کے پھنس جائیں گے اور وہاں پہ جتنے ابھی دنیا کے اندر ہمیں کچھ غلط قسم کی چیزوں کے تائید کرنے کی وجہ سے ہاں میں ہاں ملانے کی وجہ سے فائدے حاصل ہو جاتے ہیں لیکن یہی لوگ ہوں گے کہ میدانِ معاشر میں پہنچنے کے بعد وہ ہمیں برا بلا کہہ رہے ہوں گے اور ہم ان پہ لانتیں کر رہے ہوں گے کہ خدا تمہارا بیڑا غرق کرے اسے سے بیزار ہو جائیں گے لہذا سمجھدار انسان کو چاہیے کہ غلط چیز کا ساتھ نہ دے وقتی طور پر حاصل ہونے والے فائدوں کو نہ دیکھیں بلکہ ان فائدوں کے حاصل ہونے کے بعد بعض اوقات جو آخرت میں دائمی طور پر نقصان ہوگا اس پر نظر رکھے تاکہ صبر و سکون آئے اور انسان غلط چیزوں کی تائید کی طرف نہ بڑھے اور پھر فرمایا کہ ان کا ٹھیکانہ جہنم ہے اور وہاں پر ان کے لئے کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا تو گویا کہ غلط کام کرنے والا آخرت میں اللہ کی ناراضگی کا مستحق ہوگا ہمیں اس پر غور و تفقر کرنا چاہیے آپ بھی کریں میں بھی کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ملک کی توفیق تفرمائے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين